بسم اللہ الرحمن الرحیم مو بولے بیٹے اور بیٹی یہ وارث بنیں گے یا نہیں یعنی کوئی میت ہے کسی کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ کسی کو بیٹا بنایا تھا یا کسی کو بیٹی بنا کے پالا تھا تو اب اس کے انتقال کے بعد اس مو بولے کیونکہ تو حقیقت میں بیٹا بیٹی نہیں تھے بلکہ مو بولے تھے کسی کو گود لیا گیا تھا تو وہ جو مو بولے بیٹا یہ بیٹی ہیں ان کو اس گود لینے والے کی وراثت میں اس کے مال میں حصہ ملے گا یا نہیں جس طرح بیٹے کو ملتا ہے جس طرح بیٹی کو ملتا ہے اس طرح ان کا کوئی حصہ ہے یا نہیں اسلام میں کیا مسئلہ ہے جواب ذرا سمجھ جائیے بہت اہم مسئلہ ہے اس لئے میں آپ کو یہ مسئلہ بتانے سے پہلے حوالہ دے دیتا ہوں جیسا کہ آپ اگر اس مسئلے کو دیکھنا چاہیں سیراجی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں میں بھی دو چار کتابوں میں اس کو دیکھ چکا ہوں اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابوں میں فقہ کے کتابوں میں بھی ملے گا اب ذرا سمجھئے حوالہ بہت ضروری تھا اس لئے میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اب سمجھئے کہ جو مو بولے بیٹا ہے بیٹی مو سے بیٹا بنا لینا مو سے بیٹی بنا لینا اصل میں بیٹا بیٹی نہیں ہوئے جب اصل میں بیٹا بیٹی نہیں ہوئے تو حصے کی بات کہاں سے آئے گی کہاں سے حصہ ملے گا اگر ان کو بھی حصہ دیا جائے گا تو سمجھئے کہ دوسروں کے حق کو مار کے ان کو دیا جا رہا ہے غلط ہے یہ طریقہ کیونکہ ان کا حصہ نہیں ہے لیکن ہاں اگر تمام اس کے جو وارث تھے جتنا بیٹے بیٹی کی ان کو حصہ ملتا تھا سب کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں ان کو بھی دو کوئی دکت نہیں سب رضا مند ہیں سب خوشی سے دے رہے ہیں پھر خوشی سے تو کچھ بھی ہو جائے کیا بات ہے سب دے دو یا کچھ بھی من دو جو بھی خوشی سے ہو جائے خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے رضا مندی کی بات ہے آپسی کی بات ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن شریعت کے حساب سے اصل فیصلے کے حساب سے اگر یہ دیکھا جائے تو متابنہ جو مو بولے بیٹا اے بیٹی ہیں ان کا ویراست میں کوئی حصہ کوئی حق نہیں ہے اب ایسی صورت میں کریں گے کیا اگر آپ کسی کو بیٹا اے بیٹی مو بولا بیٹا اے بیٹی بنائے ہیں آپ کے مرنے کے بعد تو ان کو حصہ نہیں ملے گا اب ہوگا کیا ایسی صورت میں کم سے کم وفات سے پہلے آپ سے جتنا ہو سکے آپ اپنی زندگی میں ان کو دے دیجی جب آپ اپنی زندگی میں دیں گے تو وہ اس کے مالک بن گئے اب ان سے آپ کے وفات کے بعد ان سے وہ مال چھینہ نہیں جائے گا کیونکہ آپ اپنی زندگی میں دے رہے ہیں آپ اپنا مال دے رہے ہیں کیونکہ آپ کے وفات کے بعد اب وہ آپ کا مال نہیں رہا آپ کے وارثوں کا مال ہو گیا لیکن ابھی آپ زندہ ہے تو آپ مو بولے یا بیٹی بیٹا جو بھی ہیں ان کو اپنی زندگی میں دے دیجی تاکہ وہ آپ کے وفات کے بعد ان کو دینے کا سوال پیدا نہیں ہو ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے یا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں وفات سے پہلے آپ آپ وسیعت کر کے چلے جائیے کہ فلاں جو مو بولا بیٹا ہے اس کو اتنا مال دے دینا پھر وہاں پر وسیعت کا مسئلہ آئے گا وسیعت کیسے نافذ ہوگا کب نافذ نہیں ہوگا یہ ایک لمبا مسئلہ چھڑے گا پھر وہاں پر ایک وسیعت دو راستہ ہے اپنی زندگی میں دے دیجئے یا پھر آپ وسیعت کر کے دنیا سے رخصت ہوئیے تاکہ وسیعت کے حساب سے ان کو بھی کچھ دے دیا جائے تو یہ دو طریقے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ تھا صحیح بات یہ ہے کہ متبنہ جو مو بولا بیٹا بیٹی ہے ان کا وراثت میں مال میں کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین